بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں سب دیرپ کے اندر ازاد کام کرنے والے سائے خاص عامل منزلی یا اپنا ان کا ویزا کو یور ہے کام کو یور کر رہے ہیں یا کفیلوں سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں حروب تھے اقامہ ایکسپیر تھے وہ آج کس ویڈیو کو لادمی دیکھے گا ان کو سب دیرپ کے اندر ستنہ ہزار آٹھ سو چھینمے افراد گرفتار کیے گئے ہیں انہوں نے کون کون سے خلاف ورزیاں کی سب دیرپ کے اندر یہ سات دن کے رپورٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسرے تک ضرور شیئر کریں جو سب دیرپ کا ازاد ویزا خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں تاکہ ان کا کل کو نقصان نہ ہو یہاں پر سب دیرپ آنے کے بعد سب دیرپ کے اندر کوئی بھی ازاد ویزا نہیں ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہی مکمل دیکھنی ہے آپ نے تاکہ یہاں پر آپ کا ایک ریال کا بھی نقصان نہ ہو ستانہ دار آٹھ سو چینے میں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو جو لوگوں نے خلاف ورزی کی ہیں وہ مکمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یاد رکھئے ہم آپ کے ساتھ یہ رپورٹ جو شیئر کر رہے ہیں یہ سات دن کی ہے مزید سب دیرپ کے اندر چیکنگ جاری ہے غیر ملکیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو جو مخالف سب دیرپ کے اندر نظام کے کام کرتے ہیں دس زار آٹھ سو چھرتر افراد ایسے ہیں جنہوں نے مخالف نظام الاقامہ کے کام کر رہے تھے یہاں پر سب دیرپ کے اندر ان کو بھی پکڑا گیا اور جیل کے ذریعے ان کو ان کے ملک بے دیا جائے گا واپس ملک بدر کر دیا جائے گا اور سب دیرپ کے اندر دوبارہ یہ انٹری نہیں کر سکتے چاہے یہ عمرہ ویزہ لینے چاہتے ہوں دس سال تاکہ عمرہ ویزہ پر نہیں آسکتے اس کے بعد ورک ویزہ پر یہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں یہ نہیں آسکتے ان کے اوپر بین کرتی گئے سب دیرپ کے انٹری اور یہ حج پر بھی نہیں آسکتے یعنی یہ لوگ جو سب دیرپ کے اندر غیر قانونی کام کرتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے اور جیل کے ذریعے پندرہ سے بیس دن کے اندر ان کو واپس بے دی رہتا ہے دوسرے لوگوں نے کون سی خلافر دیکھی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جو باتیں ہم آپ کے بتا رہے ہیں یہ آپ کے یاد آنے کے لئے ہیں آپ کو یاد رکھنا ہوگی کہ ہم جب بھی سب دیرپ کے اندر ورک ویزہ پر جانے والے ہیں تو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے سب دیرپ کے اندر آنے کے لئے آپ کو کون سا ویزہ لینے چاہیے جو کہ آپ کو ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کل آنے کے بعد یہاں پر آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا آپ کو پولیس بھی نہیں پکڑے گی آپ باعثت طریقے سے یہاں پر سب دیرپ کے اندر کام کر سکیں گے دوسرے نمبر پر سب دیرپ کے اندر جو لوگ پکڑے گئے ہیں چار ہزار ایک سو تئیس افراد ایسے ہیں جو مخالف نظام الامن الحدود کے ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان کو بھی جیل کے ذریعے پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ان کا ملک بے دیا جائے گا اور دوبارہ سب دیرپ کے اندر آنے کے ان کو پر انٹریب بہن کر دی جائے گا تیسری نمبر پر ان لوگوں نے کون سے خلاف عرضی کی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دو ہزار آٹھ سو ننانوے افراد ایسے ہیں جو سب دیرپ کے اندر مخالف نظام الامن کے پکڑا گیا ہے ان کو بھی اور ان کو بھی ان کے ملک ڈیپورٹ کر دیا جائے گا پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر اور جو تیسری نمبر پر نو سو سنتیس افراد ایسے ہیں جو سب دیرپ کے اندر غیر قنونی طریقے سے داخل ہوئے ہیں ہم آپ کو مثال کے طور پر بتا دیں جس طرح کہ پاکستانی جاتے ہیں ترکی وغیرہ جاتے ہیں یا ایران جاتے ہیں ڈینکی لگا کر یہ لوگ بھی یمنی لوگ یہاں پر غیر قنونی طریقے سے داخل ہوئے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے اور اتھوپی ہیں اور ادھر کنٹریز کے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں جن میں انو تیس فیصد یمنی ہیں جو غیر قنونی طریقے سے داخل ہوئے تھے اور نتر فیصد ایسے ہیں اتھوپی جو غیر قنونی طریقے سے داخل ہوئے ان کو بھی پکڑا گیا اور دو ادھر کنٹریز کی ہیں اڈتالی افراد ایسے ہیں جو سب دیرپ کے اندر سے غیر قنونی طریقے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے گئے جو غیر قنونی طریقے سے جا رہے تھے باغ رہے تھے کسی درے کسی طریقے سے ان کو پکڑا گیا ہے وہ اٹھالیس افراد ہیں سات افراد ایسے ہیں جو سب دیرپ کے اندر غیر قنونی طریقے سے لوگ داخل ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں چاہے کھانے کی چاہے روم کی چاہے ان کو گاڑی میں بٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں تو پیارے بھائی اس کی سزا ہے پندرہ سال جھیل ایک لاکھ ریال جرمانہ ہے غیر قنونی طریقے سے لوگ جو داخل ہوتے ہیں ان کی کبھی بھی مدد نہ کریں برہ مہربانی یہ آپ کے لئے ایک وارننگ ہے اور دوستو اور بھائیوں جس طرح ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تک ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب دیرپ کا کون سا ویزا لینے چاہیے جس پر آپ بازت طریقے سے کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے پیارے بھائی آپ کو بات بتاتے ہیں جو آپ کام جانتے ہیں اسی کے ریلیٹڈ ویزا لیا کریں کبھی کسی ایجنٹ کے باتوں میں نہ آیا کریں جو آپ کام جانتے ہیں وہی ویزا لیں اور کمپنی میں کام کرنے کے لئے آیا کریں اور یا دوسرا کام آپ مسسے میں کام کرنے کے لئے ہیں کفیل کے ساتھ کام کرنے کے لئے ہیں جو آپ کام جانتے ہیں اس کے ہٹ کر آپ جو بھی مطلب سوچتے ہیں ہم ازاد ویزا لیں گے وہ بائی جن آپ نے ایک ازاد ویزہ بنایا ہوا ہے یا آپ کے ایجنٹ نے بنایا ہوا ہے اس سے ہٹ کر تیسرے بندے نے ایجنٹ کے علاوہ مطلب ازاد ویزہ کسی نے بنایا ہے سبجرک گورنمنٹ کہتی ہے کہ ازاد ویزہ پر کام نہ کرو آپ جس کام کے لیے سبجرک کے اندر آتے ہو وہی کام کرو آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو کیسے لگے مزید انفرمیشن چاہتے تو آپ ہمیں کمیٹ کر سکتے ہیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ